آج کی اس ویڈیو میں ہم آرڈینو بورڈ جو ہے ہمارے پاس اس کا استعمال سیکھیں گے کہ اس میں ہم کنیکشن کس طرح سے کرتے ہیں اور اس کے اندر کوڈنگ اپلوڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کو یوز ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں بہت آسان ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ لوگ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آئی کمارا ٹوپ ایک تو یہ سب بھی استعمال کرنے کے لیے آپ کو چیزیں کیا کیا چاہیے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک بورڈ چاہیے آرڈینو بورڈ یہ کوئی بورڈ ہو سکتا ہے میں نے لیا ہے یو اینو آپ نینو لے سکتے ہو مایکرو لے سکتے ہو جو آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ وہ لے سکتے ہو ایک آپ کو کیبل چاہیے جو کیبل یہ پرنٹر کو بھی لگتی ہے اور یہ اس کے ساتھ بھی آپ کو مل جاتی ہے یہ کیبل آپ کیا کرو گے اپنے بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کر لوگے اور آؤٹ پوٹ کے لیے آپ کو چاہیے کوئی سینسر میں نے یہاں پر اس کے لیے ایلیٹ لی ہے تاکہ آپ کو اس کو یوز کر کے دکھا سکتے ہو اور ایک اور چیز چاہیے جو کہ ہے سوپوئر اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے سنگل کلک کر کے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یا پھر آپ ونڈو کے مایکرو سوپ سٹور پہ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو یہ دونوں جگہ پر آویلیبل ہے تو میں نے یہاں پر سوپوئر جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے میں اس کو کر لیتا ہوں اوپن اور اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے تو یہاں پر کیا ہے میرے پاس کچھ اس کا انٹرفیس آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا ہے اس میں آپ کے پاس سب سے اوپر یہاں پر آپ فائل میں جاؤ گے ایکزمپل میں جاؤ گے تو ایکزمپل کے اندر آپ کے پاس یہاں پر بنے بنائے بہت سارے کوڈ پڑے ہوئے ہیں آپ یہاں سے بنے بنائے کوڈ بھی یوز کر سکتے ہو اور اس میں موڈیفکیشن کر کے خود کا بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پر آپ کوئی بھی کوڈ سیلیکٹ کر لو میں نے یہاں پر کوڈ سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا کوڈ ہے جو کہ LED بلنکنگ کا ہے تو میں آپ کو ایک LED بلنک کر کے دکھاؤں گا کہ وہ کیسے کام کرتی ہے ہم اپنی مرضی سے اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا کوڈ ہے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے انٹ لکھ کے LED 1 اس کا نام رکھ دیا ہے اور اس کو بتا دیا ہے کہ جو آرڈینو کے اوپر پن تھلٹین ہے اس میں سے آپ نے آؤٹپٹ دینی ہے اب اس کے اوپر میں اگر آرڈینو کو آپ کو دکھاؤں یہاں پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سائیڈ پر آپ کو یہاں پر پن نظر آ رہے ہوں گی 1 2 3 4 یہاں پر کافی ساری ہیں اور اسی طرح اے ون اے ٹو اس سائیڈ پر بھی ہیں تو یہاں پر پن کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں آپ نے اب یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس پن کا نام بتا دینا کہ آپ کون سی پن جو ہے یوز کرنا چاہ رہے ہو تو میں یہاں پر تھلٹین کیوں یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک چاہیے ہوتی ہے گراؤنڈ وائر اور ایک آؤٹپٹ تو گراؤنڈ میرے پاس تھلٹین کے پاس پڑھ رہا ہے تو میں اسی لئے تھلٹین یوز کروں گا کیونکہ میری الیڈ کی کنیکشن ہے وہ سانی سے میں اس میں سمپل سے لگا کے کر سکوں گا اب اس کو میں کوڑ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے وائر سیٹ اپ آپ نے لازمی لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے بتانا ہے پن موڑ لکھ دیا اس کے بعد الیڈ ون مطلب اس کو بتا دیا کہ پن نمبر تھلٹین ہمیں اس پن سے چاہیے آؤٹپٹ لکھ دیا اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے کہ لوپ لگا دیا تو میں نے لپ کیا ایجا میں نے لپپر اللیوپ مطلب آیا ہے کر دیا مطلب میرا ہے لپپ مطلب مطلب آئے است ومécole اكبر بلک highlight کو آپ کیا دیا ہے کجانے سیکنڈ کے لیے ہنڈرٹ نینو سیکنڈ اور نمبر تم جب منٹ دیا میرا پر DARک پر select ایک معاہد کر رہا ہے تو میرا یہاں پہ نیچے status میں verify کر رہا ہے کہ آپ کا code صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس میں error بغیرہ دکھائے گا اور یہ ساری details یہاں پہ show کروا دے گا اب یہاں پہ میرا code صحیح ہے کوئی error نہیں ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کو upload بھی کر سکتا ہوں اپنے board میں وہ upload کیسے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے new بنا سکتا ہوں open کروا سکتا ہوں اور اس کو save کر سکتا ہوں تو آپ اس کو اس طرح سے use کر سکتے ہیں اس software کو اب میں کیا کرتا ہوں جلدی سے اپنا Arduino جو ہے اپنے computer کے ساتھ connect کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے Arduino اپنا computer کے ساتھ connect کر لیا ہے یہاں پہ ایک pin جو ہے میں نے Arduino میں لگا دیئے اور دوسری pin جو ہے میں نے اپنے computer کے USB port میں لگا دیئے اور اب ہم اس میں کر دیتے ہیں code upload اب code کو upload کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے یہاں پہ اوپر آپ کو tool نظر آرہا ہوا tool میں جانا ہے tool میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے board کے اندر اپنا board بتانا ہے یہاں پہ میرے پاس اس نے auto select کر لیا ہے Arduino UNO تو میرا Arduino UNO ہی ہے مجھے اس پتہ ہے تو میں اسی کو select رہنے دوں گا دوسرے نمبر پہ آپ نے port بتانا ہے یہ چیزیں لازمی آپ نے دیکھ لینا ہے پھر ہی code upload ہوگا ورنہ code upload نہیں ہوگا کام نہیں کرے گا اب میں نے port دیکھ لیا ہے میرے یہاں پہ port 3 port ہے میرے پاس COM 345 ہے تو میرا Arduino جس کے آگے Arduino کا نام لکھا ہوگا اس پہ آپ نے click کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو click کر دیا سا رہی یہ کرنے کے بعد اب میں اپلوڈ کرتا ہوں ویریفائی میں نے کر لیا تھا کوئی آرہ نہیں تھا اب میں اس کو upload کروا دیتا ہوں جیسے اپلوڈ پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ نیچے یہاں پہ دیکھو لکھا ہوا آرہا ہے done uploading تو uploading done ہوگی اگر code بڑا ہوگا تو تھوڑا سا time لے گا آپ کو نیچے status bar میں نظر آجے گا اب یہاں پہ میرے پاس code upload ہو گیا ہے تو اب میں اپنی LED کو یہاں پہ لگا کے دیکھتا ہوں کہ کیا یہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو LED بلنگ کر رہی ہے دیکھیں جتنے second blink کر رہی ہے جتنے second کے لیے اون ہو رہی ہے اس نے second کے لیے ہی اوف ہو رہی ہے تو اب میں یہاں سے تھوڑی سی changing کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہنڈرٹ کی جگہ میں کر دیتا ہوں یہاں پہ 9 9 نینو سیکنڈ کے لیے اون رہے گی اور جلدی سے اوف ہو کے پھر اون ہو جائے گی اب میں دوبارہ سے کوڈ اپلوڈ کر رہا ہوں اور پہلے وہ چیزیں میں نے دیکھ لیا وہ ساری سیٹیں کوڈ اپلوڈ کیا یہاں پہ اپلوڈ ہو گیا اور اب دیکھیں اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند ہو رہی ہے زیادہ دیر کے لیے اون ہو رہی ہے تو اس طرح سے آپ اپنی جو ہے اس بورڈ کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سینسر کے لیے باقی جتنے بھی اگر اس طرح کی اور بھی آپ کو پروجیکٹ کی کوڈنگ وغیرہ چاہیے تو آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جئے گا جیسے یہاں پہ ایک LED میں دکھا دوں اس میں کہا ہے کہ سارے کنیکشن بھی آپ کو بتا دیا گئے ہیں یہ سارے کنیکشن ہے LED کو اور یہاں پہ کوڈ بھی دیا گیا ہے سارا کوڈ ہے یہاں پہ اور اسی طرح یہاں پہ آٹھوٹ دی گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو زیادہ LED لگا کے اپنی مرضی سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہو ان میں مختلف قسم کے پیٹرنگ بنا سکتے ہو اور ان کو اپنے کام میں یوز لاسکتے ہو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آرڈینو کو یوز کرنا تھا ہم نے کوڈنگ ویرہ اپلوڈ کرنی تھی وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی